آب زمزم میں پانی ملا کر دینا یہ شرعن مناسب نہیں ہے کہ اس میں ایک دھوکے کا پہلو ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آب زمزم ہے تو دھوکہ اور جھوٹ ہی ہے کیونکہ اس میں آپ نے بہت سارا اب تو ایسا ہوتا ہے کہ آب زمزم کم ہے وہ زیادہ پانی ملا رہی ہے یا پھر آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس میں آب زمزم کے ساتھ یہاں کا پانی ملا ہے کیونکہ سب لوگوں کو دینا ہے پھر یہ قباہت ختم ہو جائے گی ورنہ اگر آپ اس کو آب زمزم کہہ کر دیں گے تو یقینی سی باتیں وہ خالص نہیں ہیں تو جھوٹا جھوٹ اور دھوکہ اس میں شامل ہوگی ایسا اس میں کھجوروں کو بھی بتا دوں سب وہ بھی یہاں کی خرید کر چکے وہ مہنگی ہوتی ہیں یہاں سے لوگ خرید کر بھی اس کو مکس کر کے وہ دے رہتا ہے جنب یہ تبرک لے کر رہا ہے چلے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آب زمزم ہے صرف کہہ رہا ہے کھجور ہے یہ نہ کہہ وہاں سے لائی ہوئی خجور ہے پھر تو دھوکہ تو اسی لئے کر رہا ہے کہ وہاں سے لائی ہوئی ہے وہ پھر نہیں وہ تو چلے اس میں گنجائش یہ نکل آئے گی کہ سامنے والا گمان کر رہا ہے اس کو گمان ہے لیکن آب زمزم میں تو کوئی دشری رائے ہوئی نہیں سکتی وہ تو وہاں ہی کا پانی ہے وہ تو اس میں چین نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال خجور میں بھی بہتر ہے کہ بتا دیں کہ بھئی یہاں کی خجور ہے یا نہیں تو یہ دھوکہ دہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سے بچنا چاہیے